ہیں کو بہت زیادہ با اختیار بنا دیا گیا ہے اور کچھ ایسی شکے ہیں جن کے حوالے سے مختلف آراء سامنے آئیں تو ایک وضاحت یہ ہے کہ سرکولیشن کے ذریعے یہ بالکل نہیں کیا گیا آج سے ایک ہفتہ قبل جو تھا وہ صرف اپروول ان پرنسپل تھی یا ایک اصولی اجازت ہوتی ہے کہ ہم اسے کابینہ میں لانا چاہتے ہیں اس قانون سازی کو وہ ایک پروسیجر کا حصہ ہے قانون سازی کے حوالے سے تو وہ پروپوزل آتی ہے کہ جی اجازت دی جائے کہ یہ کابینہ کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ اس سے زیادہ نہیں تھا آہ کل کابینہ میں اسے لایا گیا اور کابینہ میں اسے ڈسکس کیا گیا اور اس کے اغراض و مقاصد بتائے گئے آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے سال آہ مئی میں اور پھر جون میں دو ترمیمی آرڈیننسز کے ذریعے آہ نیب لوز میں ترامیم کی گئی تھی اور ان ترامیم کے بعد مختلف جو تھی آہ 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 آئیں کچھ سیاسی جماعتوں کی کچھ طبقات کی کچھ نے سراہا کچھ نے کہا کہ جی یہ پتہ نہیں کیا کر دیا گیا ہے اور این ارو دے دیا گیا ہے پھر وہ ساری ترامیم جو ہیں ان میں سے جو مناسب سمجھی واکستان طریقہ انصاف کے چیرمن امران خان نیازی نے انہوں نے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھی ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جب بھی کسی نئے لوگ کو بنایا جاتا ہے یا اس میں ترامیم آتی ہیں تو کچھ ٹیڈنگ پرابلمز آتی ہیں جو مقدمات نیب کے نہیں تھے رہے دائرہ سمات میں وہ مقدمات قانون کی روح اور منشاہ کے مطابق جانے تھے دیگر ایجنسیز کے یعنی کہ اگر معاملہ سبائی انٹی کرپشن کا ہے تو وہ سبائی انٹی کرپشن کو جانا تھا اگر معاملہ ایف آئی اے کا ہے تو ایف آئی اے کو جانا تھا اگر معاملہ بینکنگ افینسز جرائم کا ہے تو وہ ان ان کو جانا تھا اور نیب کو کوشش کی گئی تھی کہ جو میگا کرپشن کیسز ہیں ان کے لیے رکھا جائے جس مقصد کے لیے نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی بیورو بنایا گیا تھا آپ نے خود دیکھا بارہا عدالتوں نے کہا اس عرصے میں میں بعد دوہزار سے سن دوہزار سے لے کے دوہزار بائیس تک کی کر رہا ہوں کہ نیب میں مقدمے تو بنتے ہیں ان کے فیصلے نہیں ہوتے ٹرائل ڈلے ہوتے ہیں قانون میں لکھا تیس دن میں ہوگا پھر قانون میں لکھا نوے روز میں ہوگا لیکن وہ فیصلے ہوتے نظر نہ آئے کسی کو وجہ یہ تھی کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے کیسز بھی بنا کے اور چوئس پہ بناتے تھے نیب کے اختیارات بہت زیادہ تھے جیسے یہ چیٹنگ پبلک اٹ لارج میں جس پہ بھی ہاتھ ڈالنا ہوتا تھا دس بارہ درخواستیں لی جاتی تھی اور اس کے خلاف نیب انکوائری کھول دی جاتی تھی نیب پہ پلٹیکل انجنرنگ کا الزام آیا اور صرف لوگوں کی طرف سے نہیں آیا پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے بھی یہ یہ ابزور کیا خواجہ سعاد رفیق کیس میں کہ نیب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے یہ تکلیف دے چیزیں تھے جس کے بعد پارلیمان نے اپنا اختیار استعمال کیا اب یہ بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں جی انہوں نے اپنے مقدمیں معاف کروالی ہے مقدمیں معاف کروالی ہے ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایک مقدمہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس وجہ سے بریت ہو جائے گی بلکہ یہ فورم چینج ہوگا بنیادی طور پہ اور بہت تھوڑے ایسے کیسز ہوں گے جو کہ کوٹ اگزامن کر کے اگر مناسب سمجھے تو عدالت انہیں کلوز کرے گی اس میں کچھ ہک اپس تھیں یعنی کہ کچھ خلل ایسے تھے ٹیکنیکل جن کی وجہ سے کیونکہ ایک نئی ایکسرسائز ہو رہی تھی وہ مقدمیں آ کے رک گئے تھے نیب میں جن کی تعداد دو سو سے کچھ زیادہ تھی تو ان کو متلکہ عدالتوں میں متلکہ تفتیشی عداروں میں اور متلکہ محکموں کی اسسٹنس کے لیے ان کو فردر ٹرانسفر کرنے کے لیے یہ ترامیم کی گئی ہیں ان کا بنیادی خلاصہ یہ ہے کہ آئین نیب کی دفعہ چار میں جو ہے اور دفعہ پانچ میں تبدیلیاں کی گئی ہیں جو جورسٹکشن کے حوالے سے تھی اس میں کہا گیا کہ جو پینڈنگ انکواریز ہیں وہ پہلے اختیار چیرمین نیب کا ہے کہ وہ انکواری کلوز کر سکتا ہے یا اس کو انویسٹیگیشن میں کنورٹ کر کے ٹرائل کے لیے بھیج سکتا ہے تو ایسی انکواریز جو کہ آج وہ پچاس کروڑ سے کم مالیت کے الزامات کی وجہ سے یا جو پبلک ہولڈرز کے ساتھ جو مسیوز آف آثورٹی ہے اس میں ری ڈیفائن ہونے کی وجہ سے اگر یہ نیب کے پرویو میں نہیں تو چیرمین نیب ان انکواریز کو متعلقہ تفتیشی اداروں کو بھیج سکتے ہیں وہ بورڈ اپنا ان کا ایک طریقہ کار ہے اس میں بیٹھتے ہیں اس میں فیصلہ کرتے ہیں وہ سب دفعہ چار میں اس کی تشریح میں پرابلم آ رہی تھی نیب کے افسران کو اسی طرح جو تفتیشیں ہیں یعنی کہ انکواریز ایک لیسٹیج ہوتی ہے انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن میں چیرمین کو اختیار دیا گیا کہ وہ اگر انویسٹیگیشن کلوز کریں گے تو وہ آز خود نہیں کریں گے وہ یہ اپینین بنا کے عدالت میں دائر کریں گے کہ یہ تفتیش اب کلوز ہونا بنتی ہے عدالت اگر سیٹسفائی ہوتی ہے اکاؤنٹیبیلٹی کورٹ تو وہ تفتیش جو ہے وہ کلوز ہو سکتی ہے ورنہ وہ تفتیش بھیجیں گے متعلقہ محکمے یا ادارے کو جیسے میں نے پہلے ارز کیا ہو سکتا ہے وہ ایف ای اے ہو ہو سکتا ہے وہ سبائی انٹی کرپشن ہو ہو سکتا ہے وہ کسٹمز انٹیلیجنس ہو اور بہت سارے تفتیشی ادارے ہو سکتا ہے وہ ایسی سی پی ہو جن کے پاس بھی بزنس سے متعلقہ جو کمپلینٹس ہیں ان کو کرنے میں اور یہ وہ ترامیم ہیں جو کہ عمران خان صاحب نے تین آرڈینسز کے ذریعے بعض اوقات ایک انٹڈیوز کروایا پھر وہ لیپس کیا پھر دوسرا کروایا پھر تیسرا کروایا اس حد تک یہ ترامیم ان کے اپنے دور حکومت میں آئیں کیونکہ کہا گیا کہ سیول بیروکریسی کام نہیں کر رہی کاروباری طبقے نے آپ کے سامنے باتیں سیمنار سمپوزیاں میں انہوں نے شور مچایا کہ نیب ہمیں کاروبار نہیں کرنے دے رہا تیسری صورت تھی کہ جہاں پر ریفرنس پینڈنگ ہے اگر کوئی یہ کہے کہ اس ترامیم کے بعد وہ ریفرنس ختم ہو گئے جو لوگ بری ہوئے ہیں چاہے وہ مریم نواز صاحبہ ہیں چاہے وہ میاں شہباز شریف کا جو کیس بری ہوا ہے چاہے وہ ایسا نقبال صاحب کی بریت ہے یہ ساری بریتیں آپ نے خود وہ کیسز کور کیے ہیں وہ پرانے قوانین کے تحت ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم یہ اس کا نئی ترامیم کا فائدہ نہیں لیں گے اور آج بھی جو مقدمے باقی ان کے خلاف پینڈنگ ہے وہ پرانے لوگ کے تحت ریگولیٹ ہو رہے ہیں جہاں تک تعلق تھا ریفرنسز کا کمینگ بیک تو ذیٹ پوائنٹ اس کے لیے کہا گیا کہ وہ اکاؤنٹیبیلٹی کوٹ نوٹس ایشو کرے گی اب چیرمن نیب کو اور وہ ظاہر ہے پروسیکیوٹر نیب وہاں پہ پیش ہوں گی ان کے اسسٹنس سے ان کی معاونت سے ادالت فیصلہ کرے گی کہ یہ مقدمہ کہاں جانا ہے ادالت نے اگر کلوز کرنا ہے تو وہ کلوز کرنے کا اختیار آلریڈی ادالت کے پاس ہے لیکن اس کو ٹرانسفر کرنے کا اختیار نہیں تھا پچھلے قانون میں مقدمہ بلوانے کا اختیار تھا اکاؤنٹیبیلٹی کوٹ کو کہ چیرمن نیب اگر سمجھتے ہیں کہ کسی صوبائی انٹی کرپشن کے معاملے میں کیس کا مگنیچوٹ یعنی کہ اس کا حجم ایسا ہے کہ یہ نیب کو کرنا چاہیے آپ نے دیکھا جو پیچھے ہیدر آباد مٹیاری میں لینڈ ایکوزیشن پہ ہوا وہ بہت بڑا مقدمہ تھا جس میں اربو روپے کی کرپشن سامنے آئی سندھ انٹی کرپشن نے اس کو ٹیک اپ کیا ایف آئی اے نے بھی اس کو ٹیک اپ کر لیا تو نیب نے فائنلی اس کو ٹیک اپ کیا قانون کہتا ہے کہ نیب جب ٹیک اپ کر لیتا ہے تو اس کو فوقیت حاصل ہوگی اور وہ کیسز ٹرانسفر ہو جائیں گے ایون اگر ان کا ٹرائل بھی پینڈنگ ہے تو اکاؤنٹیبیلٹی کوٹ آرڈر کر کے انٹی کرپشن کوٹ سے یا سینٹرل کوٹ سے وہ کیسز مگوا سکتی لیکن واپس بھیجنے کا یہ پروسس نہیں تھا تو اس ترمیم کے ذریعے اکاؤنٹیبیلٹی کوٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جو مقدمہ ان کے سامنے ہے جو کہ زیر تنقی تھا پینڈنگ تھا اس مقدمے کے واقعات اگر ایسے ہیں کہ وہ انٹرامیم کے بعد نیب عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں رہا تو وہ داخل دفتر کرنے کی بجائے ان مقدمات کو نیب کی اسسٹن سے دیکھیں گے کہ یہ کس فورم اور عدالت میں جانا ہے اور اس عدالت اور فورم کو وہ بھیج دیں گے اب اس عدالت کو اور اس تفتیشی ایجنسی کو آسانی دینے کے لیے کہ وہ پھر نہ رک جائے اور اس میں hiccups نہ آ جائیں یہ ترمیم تجویز کر دی گئی کہ یہ اختیار اس تفتیشی ایجنسی اور اس عدالت کا ہوگا کہ وہ اس مقدمے کو وہیں سے شروع کر لیں گے یا وہ اثر نو اس کو شروع کریں گے اور یہ کچھ موٹی موٹی ترامیم تھی ہاں چیرمنن نیب کے اختیارات کے حوالے سے کہا گیا کہ کچھ ترامیم ہوئی ہیں وہ صرف ایک ترمیم ہوئی ہے کہ جب چیرمن نہیں ہوتے تو ڈیپٹی چیرمن نیب کو کافی سارے اختیارات نہیں تھے ایکٹنگ چیرمن کے طور پہ وضاحت سے نہیں بیان کیا گیا تھا جس کی وجہ سے نئے ریفرسز کا فائل ہونا دائر ہونا یا ان کے بارے میں بہت میجر ڈیسین میکنگ رک جاتی تھی تو اس کو دور کرنے کے لیے ڈیپٹی چیرمن کو قانون نے یہ اختیار دیا کہ ڈیپٹی چیرمن چیرمن کی ایپسنس میں جب ایکٹنگ قائم مقام چیرمن کے طور پہ کام کریں گے تو ان کو کلی اختیارات حاصل ہوں گے جو چیرمن نیب کو حاصل ہوتے ہیں تاکہ مقدمات کی تفتیشیں اور جو ریفرنسز کی دائرگی ہے وہ نہ رکے تو یہ سیلینٹ فیچرز ہیں اس کے میں نے کہا یہ ایک وضاحت ہو جائے آپ کے ذریعے جو ہمارے وکلا بھائی ہیں ان تک بھی یہ پہنچ جائے اور عوام میں بھی کم از کم یہ جو ایک تاثر ہے کہ یہ پتہ نہیں یہ حشب کیا گیا اور مزید اس کو اب کور دیا جا رہا ہے یہ ایسی بات نہیں یہ پچھلے سات آٹھ مہینے میں جو ٹیکنیکل یا جو جو ذابطے کی رکاوٹیں دیکھی گئی تھی آہ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے ہمیں پہلے انفارم کیا پھر وزیراعظم صاحب نے یہ ٹاسک سونپی کابینہ کے ذریعے وزارت قانون کو ہم نے یہ سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے اور جو اس عرصے میں جیجمنٹس آئیں اکاؤنٹیبلیٹی کوٹس کی اور ایک جیجمنٹ اسلامباد ہائی کوٹ کی آئی ڈوین بینچ کے جس میں انہوں نے تجاویز دی تھی ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ قانون میں ترامیم کی گئی ہیں جنہیں کہ کل کابینہ نے کیونکہ اس وقت قومی اسیمبلی اور سینٹ سیشن میں نہیں ہیں کیسز کیونکہ رکے پڑے تھے تو ان کو صورت کے ساتھ باقی عدالتوں میں اور فورمز میں بھیجنے کے لیے فیلال آرڈیننس کے لیے بھیج دیا گیا ہے دہ مومنٹ سیشن ہوگا آرڈیننس اگر جاری بھی ہو جاتا ہے تو اسے فیل فور لے کر دیا جائے گا جو کہ آئین کی منشاہ ہے اور اسے اڈاپٹ کرنے کی ہم یہ سواب دید پارلیمان کی ہوگی جی بہت شکریہ پرنسپل اپروول کے لیے سرکولیٹ ہوئی ہے یہ اجازت کل کیبنٹ نے دی ہے کیبنٹ میں سر میں ارز کرتا ہوں نا آپ سوڑی سی مجھے موقع دیں پرنسپل اپروول آپ نے لینی ہوتی ہے اٹس او فورمیلٹی کہ ہم یہ لے کے آنا چاہتے ہیں یہ ہر میکمہ سرکولیشن سے ہی لیتا ہے آپ جب خبریں آئیں اخباروں میں تو کہا گیا کہ وفاقی کا بینہ نے نیب ترہ میم کی اجازت دے دی ہم پرپوسٹ بل ساتھ لگاتے ہیں میں ارز کرتا ہوں اس کی اجازت ہے اس لیے اجازت ہے سرکولیشن کی کہ پچھلے دور حکومت میں مصطفیٰ امپکس کی ججمنٹ آنے کے بعد ملک صاحب مصطفیٰ امپکس کی ججمنٹ آنے کے بعد یقین مانیے کہ تقرریاں تبادلے انیومریبل ہیں لا تعداد تقرریاں تبادلے ہیں جن کے رسپیکٹیو قوانین میں لکھا ہویا ہے کہ یہ وفاقی حکومت کرے گی تو اس میں کیونکہ اگر کابینہ کی کوالٹی متاثر ہو جائے گے ڈسکس کرنے کی اگر فور اگزامپل کئی جگہ پہ گریڈ اٹھارہ اور گریڈ انیس کا تبادلہ بھی وفاقی حکومت نے کرنا ہے تو بہت ساری ایسے چیزیں تھی جو کہ سرکولیشن میں ڈالی گئی تا کہ جس دن کابینہ کا اجلاس ہو اس دن جو اہم موضوعات ہیں یا اہم چیزیں ہیں وہ رکھی جائیں اور ان پہ پھر تھریڈ بیر ڈسکسن ہو یہ پروسیجرل چیزیں بھکتاتے بھکتاتے کابینہ اگزاوسٹ نہ ہو جائے اور وہ سرکولیشن کی رولز آف بزنس بھی اجازت ہے جو کوئی سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے حد طول وسا کوشش ہوتی ہے کابینہ کے اجلاسوں میں آئے یہ صرف اپروول ان پرنسپل ٹو انٹریڈیوز ڈس بیل تھا وہ اپروول ان پرنسپل کو لے کے آئے تھے اجازت دی سرکولیشن سے کہ آپ اسے کابینہ کے اجلاس میں لے آئیں اور کل پھر کابینہ کے اجلاس میں لے آئے میجر جنرل کانی سر وہ وہ کلیریٹی کے ساتھ کر دیا تھا ہم نے اس نے ریٹائر ہوگا جی لیپٹی چیئرمین بھی اور جو اوپر اپنے درج کیے ہیں اس میں بھی ہے کہ ہیز بین ای لیپٹینٹ جنرل گریٹ ٹوئنٹی ٹو آفیسر اور جیج سپریم کورٹ اور ہیز بین یعنی کہ رہا ہو چیف جسٹس ہائی کورٹ کا چیئرمین کے لیے اور ڈیپٹی چیئرمین کے لیے گریڈ اکیس میجر جنرل کے برابر رہا ہو اور گریڈ اکیس کے جو سیول سرمنٹ کے طور پر رہا ہو مدیع اللہ جان صاحب آدم صاحب آپ وزیرے قانون ہیں دو سوالوں کے اگر جواب دے جیں کیورٹی پٹیشن جو فروغ نصیم صاحب نے دائم کی تھی آپ کے بار بار اعلان کرنے کے باوجود بضایر اسٹیبلشمنٹ کا دباہو ہے یا کیا واپس کیوں نہیں لی گئی اور دوسرا سوال جنرل فیس کے کورٹ مارشل کی باتیں کی جا رہی ہیں مگر اس سے کتنظر کہ کیا یہ حکومت کرنے جا رہی ہے یا نہیں بطور وزیرے قانون آپ بتانا پسند کریں گے کہ کسی بھی جنرل کے اور ریٹائر جنرل کے کورٹ مارشل میں کیا وفاقی حکومت کا بھی کوئی کردار ہوتا ہے دیکھئے جو تو پہلی بات ہے اس پہ تو کابینہ نے ان پرنسپل ڈیسیئن دے دیا اور اس پہ ایک سمری تیار ہوئی لیکن پھر اس میں ایک قانونی نکتہ تھا میں اسے پریس کانفرنس میں آؤٹ نہیں کرنا چاہوں گا یہ میرا استحقاق ہے اس کی ریزولوشن کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی کہ اس کو ویڈرال کا طریقے کار کیا ہے کلیریٹی ہے وفاقی حکومت کی کہ اس کو ویڈرال ہونے آپ سب کو ویسے بھی پتا ہے کہ اس کی منٹینیبلیٹی کے اوپر بہت بڑا سوالیاں نشان ہے وہ ان اٹس پریزنٹ فارم منٹینیبل بھی نہیں اور شاید اس لیے ٹیک اپ نہیں ہو رہا اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے وفاقی حکومت کی وہ آئندہ دنوں میں ویڈرال ہو جائے گا جہاں تک دوسری بات ہے میں بڑا اس پہ مستند رائے رکھتا ہوں کہ جس چیز کو آپ نے اگزابن نہ کیا ہو اس پہ لبکشائی نہیں کرنی میرے بادیوں نظر میں جو کورٹ مارشل کا پروسس یا پروسیجرز ہیں وہ سیلف اکاؤنٹیبلیٹی کا ایک دائرہ ہے آرمی کا جس طرح آرٹیکل دو سو نو ہیں ججز کا اب کیا کسی بیرونی کمپلینٹ کے ذریعے بھی وہ اگنائٹ ہو سکتا ہے یا نہیں اگزامن کروں گا آپ کو خود مل کے وضاحت سے بتاؤں گا وفاقی حکومت افوالی پاکستان کا کمان اور کنٹرول کرتی ہے اور آپ وفاقی حکومت کو بیرونی انصر قرار دے رہے ہیں میں سیلف اکاؤنٹیبلیٹی کی بات کر رہا ہوں آپ مجھے نہیں میں 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 ارز کرتا ہوں میں نے آپ کو پہلے ارز کیا ہے کہ میں جب تک اگزامن نہیں کروں گا پڑھوں گا نہیں میں میں آپ یوں سمجھئے کہ اس پہ میری کام علمی ہے اور ہونی چاہیے ہمیں یہ بحثیت قوم یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب تک آپ ریلیونٹ پروینز پڑے نہیں اس معاملے کو اگزامن نہیں کریں اس پہ ہمیں بیان نہیں داگنے چاہیے میں ذاتی طور پر اس بات کا حامی ہوں کہ اگر کسی نے غلط کی ہے اگر کسی نے اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی اگر کسی نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے تو اس سے عبرت کا نشان بننا چاہیے سوہیر رانا صاحب دیکھئے یہ میرے خیال میں شاید آئینی طور پر ممکن نہ ہو کہ ایک ریٹائر چیکس جس کو حکومت ایک دفعہ ریٹائرمنٹ بینفٹس دینے کے بعد اس سے قطع تعلق کر لیتی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا دیکھیں ہم لوگ بہت ایک وہ میں کہا تھا ایک چیز کو بالکل ایک سرونگ میں لے جا کے دیکھنا چاہ رہے ہیں سوچئے ان ہزاروں دیانتدار اور صاف شفاف کریئر رکھنے والے آفیسرز کا جو ساٹھ سال کے عمر میں گھر چلے جاتے ہیں ان کے بچے ابھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے بچوں کی اخراجات ان کے گھر کے اخراجات کے لیے وہ کہیں بھی جا کے کام کر سکتے ہیں اب یہ ایک ڈیفرنس سنیاریو ہے کہ آپ کسی ایک فرم کو یا کسی ایک ہاؤزنگ پروجیکٹ کرنے والے ادارے کو یا کسی ایک شخص کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو کٹھے کر کے تو اس سے فوائد لیتے ہیں یہ میرے حال یہ رویوں کی بات ہے اس میں شاید آئین جو ہے وہ اجازت دیتا ہے شاید نہیں یقیناً دیتا ہے اور ایک اور وضاحت کر دوں رانا صاحب بہت شکریہ آپ نے کیوں سمجھا میرے عزیزوں کا عرب تو رہے ہیں میں تیسری نسل میں پہلا وکیل ہوں جی میرے والد جو ہیں وہ وہ کاشتکاری کرتے تھے اور ان کا ہمارا بزنس تھا اور دادا سیبل سرویٹ تھے بہت شکریہ امران وزیم صاحب ناٹیوز صدی یہ بتائیں گے کہ جو توشہ خانہ کے بعد آپ کی حکومت میں پبلک کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ کس ٹینئورکہ ہوگا کس سال سے دے کے کون سے ساتھ تکا یہ پبلک کیا جائے گا جی بڑا اچھا سوال کیا ہے امران صاحب پہلے تو آپ کا جنرل صاحب والے سوال کا جواب دے دوں میں نے پہلے ارز کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری وزارت کا یہ کام نہیں ہے یہ ڈومین نہیں ہے کوئی کل کو لیگل اپینین کے لیے بھیجے گا تو اگزامن کر کے دوں گا میں سیاسی بیان نہیں داگو گا اور مجھے کوئی جھجک میں نے اپنا ذاتی ویو پوائنٹ سامنے رکھ دیا میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اختیار سے تجاوز کرے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے وہ اس کا محکمہ کرے یا جو بھی کمپیٹنٹ آثورٹی یہ وہ ضرور کرے آپ نے توشہ خانہ کا کہا توشہ خانہ پہ ایک کمیٹی بنائی تھی کابینہ کی وزیراعظم صاحب نے کابینہ کی اجازت سے جیسے خواجہ آصف صاحب نے ہیڈ کیا تھا اس میں میں بھی تھا ہم نے بڑی تھریڈ بیر ڈسکشنز کی اور چھے سے سات میٹنگز کی دو ہزار سے آن ورڈ جو توشہ خانہ کا ریکارڈ ہے وہ کمپائلڈ فارم میں موجود ہے تقریباً نوے پچانمے فیصد جو دو ہزار سے پہلے کا ریکارڈ ہے وہ اس طرح سے اویلیبل نہیں تھا کمپائلڈ فارم میں وہ ڈیفرنٹ فائلوں اور اس میں پڑا اور بہت بڑی ایکسرسائز تھی اگر اس تک اس کے پیچھے چلا جائے بہت سارے اور مسائل ہیں ملک کو اس وقت درپیش سان دو ہزار سے لے کے آج تک ملک میں جو سیاسی جماعتیں ایکزسٹنگ ہیں جن پہ یہ انگلی اٹھتی ہے کیونکہ بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو بھی توشہ خانہ سے جن کو تحائف ملتے ہیں ان پہ کسی نے نہیں پوچھنا کہ وہ کہاں گئے اور کس نے وصول کیے اور کدھر گئے وہ شاید ریپورٹ بھی نہ کرتے ہوں جو میں نے گیدر کیا کہ جو ریکارڈ کیبنٹ ڈوین میں ہے توشہ خانہ کا وہ زیادہ تر سیول بروکریسی اور سیاست دانوں سے متعلقہ تھا تو تقریباً تمام حکومتیں اس میں کورڈ ہوتی ہیں دو ہزار سے آن ورڈ مشرف صاحب کا دور تھا جنرل مشرف کی حکومت پھر مسلم نیکاف کی حکومت پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پھر پاکستان مسلم نیگ نون کی ان کے الائز کی حکومت اور پھر پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت اور ابھی یہ پی ڈی ایم کولیشن جو ہے یہ ہوں گے وہ سر میں کہتا ہوں سیول سائیڈ کے ہم نے بلا تخصیص آرٹیکل انیس اے کو سامنے رکھتے ہوئے بلا تخصیص کیبنٹ نے یہ کہہ دیا کہ وہ سارا کمپائل کر کے اس کو آپ فیز وائز ظاہر ہے یہ ایکسرسائز ایسے تو نہیں ہونی ہے کیونکہ کمپیوٹرائز نہیں ہے اس کو وہ کیا جا رہا ہے کمپائل کر کے تو اس کو ویب سائٹ کی بھی آپشن دی ہوئی ہے اور اپرنٹ فارم میں بھی موجود ہوگا تو وہ بلا تخصیص ہوگا اس سے پیچھے اگر کس ہو جائے گا میرا میرا خیال سب کا ہوگا میں ارز کرتا ہوں اس میں شاید کچھ چیزیں جو ہیں وہ کرنے میں دو ہفتے چار لگ جائے لیکن اس میں نیت بالکل صاف تھی اس میں اگر کسی بھی جماعت سے آتے ہیں لوگوں کے سامنے یہ ہونا چاہیے اور اگر انہوں نے اس وقت رائی جل وقت ذابطے کے مطابق چیزیں لیے ہیں تو ان کا دامن صاف ہے اگر نہیں لی ہوئی تو اس کا جواب آ جائے گا اس سے پیچھے جانے میں ڈیفیکلٹی آ رہی تھی کیونکہ ان سالوں کا ریکارڈ کئی اویلیبل نہیں تھا یا وہ سکیٹڈ فارم میں تھا تو ہم نے کہا آپ پہلی فیز میں کریں اگر اس کو چھپانا ہوتا تو وہ ایک ویلیڈ ریزن تھی کہ یہ بہت بڑی ایکسرسائز ہے ہم اس پہ کمیٹی بنا دیتے کہ آپ انیس سو سنتالیس سے لے کے آجتہ کا ریکارڈ کمپائل کریں جب کمپائل ہو جائے اسے پبلک کر دے وہ ایکسرسائز دو سال میں بھی پوری نیتی ہونی تو ہم نے تو نیک نیتی سے یہ فیصلہ کیا کہ جو حاضر ہے وہ فوری طور پہ کر دے جیسے میں نافذ کیا اس میں تقریبا جو حاضر جو اہد حاضر کے تمام لوگ ہیں وہ دو ہزار سے دو ہزار بائیس تک کور ہوتے ہیں اس میں جلوکار گرمانی صاحب ٹائنگ نیس سر مریم نواز صاحبہ باربار قطاع میں کہہ رہی ہے کہ ترازو برابر ہونے چاہیے ایکلیکشن سے پہلے آپ قانونی قیقہ کی وزیرہ حکومت کی آپ کے پاس ہے تو ترازو جنجز کو خود برابر کرنے ہیں یا آپ نوازی صاحب کیسز ہیں ان پہ آپ پیشت کریں نہیں جو کام عدالتوں نے کی ہیں وہ عدالتیں ہی کرے گی اور یہ میں نے پرسوں بھی یہی پہ یہ بات کی تھی کہ ترازو کے پرڑے برابر نظر نہ آنے کی وجوہات ہیں اور وہ پرسیپشن سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ یہ سارا کچھ کس طرح سے ہوا اور اس میں صرف میں نہیں کہتا اس زمانے کے حاضر سروس جنجز نے بھی کہا اور میرے خیال میں یہ معاملہ جو ہے یہ خود اتصابی سے شروع ہوتا ہے یہ ادارے کو خود سوچنا چاہیے میں نے تو پرسوں بھی یہ بات کی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے سربراہان ہیں عدلیہ کے جن کے بارے میں نہ کبھی ٹی وی پروگرام میں تنقید ہوئی نہ ان کی طرف کسی نے انگلی اٹھائی نہ کسی نے کہا کہ وہ اپنے گربان میں جھانکے اور چار پانچ نام ایسے ہیں جن پہ ہر دور میں ان کے ان کے عدالت میں بیٹھے ہوئے بھی اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے تذکرے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو ان کا تدارک ہونا چاہیے اور بہترین حل اس کا یہ ہے کہ ادارہ خود اپنی صفوں کو درست کرے اور وہ خود اعتصابی کا عمل شروع کرے جمید حسین دنیا نیوز سر ہم نے دیکھا کہ چند دن پہلے آپ نے پیسولی موقف لے کے اپنے ہوتے سے اسطیفہ دے گیا اور اس وقت جو ہے وہ ایک ملیشیس کمپین چلائی جاتی ہے سپرین پور کے حلاف اور اس میں ابھی تک کوئی اقزامات ثابت نہیں ہوئے اور اس کے باوجود جنجز کے مقاعدہ طور پر درست جروسوں میں تصادیر عویزہ کرتی ہے تو بطول وزیر قانون آپ جویشی کے دفاع کے آپ سپور کریں دیکھئے آپ نے شاید دو روز پہلے یا کل جو چودری اتزاز حسن صاحب کا بیان تھا وہ بھی سنا ہوگا میں کوئی اس پہ کوئی پردہ نہیں ڈالوں گا یہ بہت سوالیاں نشان اٹھے ہوئے ہیں جاویز صاحب میں نے پہلے ارز کیا کہ اس قوم کو بہت توقعات وابستہ تھی دو ہزار ساتھ کی جو وکلا تحریک تھی وہ وکلا تحریک عوامی تحریک میں تبدیل ہو گئی تھی آپ سب نے اس میں حصہ لیا یہ مطی اللہ جان بیٹھ ہے بڑی مارے کھائیں ہمارے صافی بائیوں نے وکلا نے ہم سب نے وہ جو ریاست کو ماں بنانا تھا اس تحریک کے نتیجے میں چوری اتزاز حسن کی قیادت میں وہ خواب کہاں گیا وہ خواب اٹھے تو لوگ آج رو رہے ہیں اس طرح پردے ڈالنے سے مقدس بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا میں نے تو آپ کے سامنے ایک کھلا پرچہ رکھا ہے کہ ادارے کو خود سوچنا چاہیے میرے میں تو یہ حمد نہیں ہے کہ میرے مو پہ نام آئے کہ فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا میں ان پہ چھوڑتا ہوں کہ تنقید آخر ان لوگوں پہ کیوں ہوتی ہے باقی لوگوں پہ کیوں نہیں ہوتی آج بھی اگر عدالت جو ہے اس میں پندرہ موزز جائج سہبان بیٹھے ہیں تو میرا سوال صرف آپ سب سے یہ ہے اور اپنے ادارے سے بھی یہ سوال ہے میں آج جہاں پہ بیٹھا ہوں میں اپنے پروفیشن کے تفیل بیٹھا ہوں اپنی محنت کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوں وقالت نے مجھے یہ سارا عزاز بکشا ہے کہ میں آج آپ کے درمیان ہوں وہ سوال چھوڑا میں نے اور اس کا جواب مانگتا ہوں کہ وہ اپنی صفوں میں بھی تو دیکھیں نا کہ دو بندوں یا تین بندوں کے بارے میں بات کیوں ہوتی ہے باقی موزز جائج سہبان کے بارے میں کیوں کسی کے لب پہ کوئی بات نہیں آتی تو خدا کے لیے یہ جو سیلف اکاؤنٹیبیلٹی کا ایک 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 ڈیمانڈ یا تقاضہ ہے یہ سانس تو بندنا نہ کریں یہ باتیں ہونے دیں بہت شکریہ جی بڑی نواز شیرمن نیب کے اختیارات بارے اور نیب ترامیم کے حوالے سے افواہیں پھیلائی گئیں نیب قوانین کی دفعہ چار اور پانچ میں ترامیم کی گئی ہیں جو مقدمات نیب کے دائرہ اختیارات